بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا آپ کا یہ کوئسن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا آپ نے دو فیلڈز کے اندر اپلائی کیا تھا مثال دیتا ہوں آپ نے بی ایس میس کومنیکیشن میں اپلائی کیا تھا اور آپ نے بی ایس کمیسٹری میں بھی اپلائی کیا تھا آپ کے جو کمیٹس آ رہے ہیں وہ میں یہی پڑھ رہا ہوں تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بی ایس میس کوم میں نام آ جاتا ہے جبکہ آپ کو انٹرسٹ ہے بی ایس کمیسٹری میں اسی طرح کوئی بھی دو فیلڈز لے لو آپ نے جس انٹرسٹ والا فیلڈز تھا آپ نے اس میں اپلائی کیا لیکن دوسرے فیلڈز میں اب آپ کا نام نہیں آ رہا جبکہ ایک دوسرے یعنی کہ پہلے فیلڈز میں آپ کا نام آ گیا جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اب آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس فیلڈز میں چلا جاؤں جس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک بھائی کا کمیٹ آتا ہے کہ میرا بی ایس ہسٹری میں بھی ہو گیا ہے اور میرا بی ایس میس کیومنیکیشن میں بھی ایڈمیشن ہو گیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں میس قوم میں نہیں ہوا بی ایس ہسٹری میں میرا نام آ گیا جبکہ مجھے کرنی بی ایس میس قوم ہے تو اس کا انصر ہے کہ بھائی آپ چلے جاؤ بی ایس ہسٹری کے اندر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں لسٹیں ابھی صرف دو ہی باقی ہیں اب ٹوٹل لسٹوں میں سے ٹوٹل دو لسٹیں باقی ہیں اب دیکھ لو آپ کو اگر یقین ہے کہ میرا میس قوم میں نام آ جائے گا دین آپ پھر ویٹ کر لو لیکن میرا مشورہ جو ہے آپ کے لیے آپ کیا کرو بی ایس ہسٹری کو جوین کر لو اگر بل فرض بل فرض آپ کا میس قوم میں بھی نام نہیں آتا آپ نے بی ایس ہسٹری کی تو سیٹ کو ختم کر دیا کیونکہ آپ پراپر اگر فیس جمع نہیں کروا گے پراپر اپنے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروا گے اس کے بعد یونیورسٹی ایڈمیشن آپ کا نہیں دیتی کینسل کر دیتی ہے اگلے بندے کو جو ہے آپ کی سیٹ مل جاتی ہے ایٹ لیسٹ آپ کا بی ایس ہسٹری میں ایڈمیشن ہو تو رہا ہے دیکھیں ابھی ٹوٹل دو لسٹیں لگنی ہے نا تو اگر آپ کب دین اگین لسٹ میس قوم کے بھی لگے گی دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بھی لگے گی اگر اگین والی لسٹ میں آپ کا میس قوم میں نام آ جاتا ہے سمپل سی بات ہے آپ نے کیا کرنا ہے بی ایس ہسٹری سے میس قوم میں چلے جانا ہے اور آپ کی فیس جو ہے دوبارہ سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے لاسٹ میرٹ لسٹ لگنے سے پہلے پہلے تھرڈ میرٹ لسٹ لگنے سے پہلے پہلے آپ اپنا ڈپارٹمنٹ تبدیل کروا سکتے ہو تھرڈ میرٹ لسٹ لگ گئی فیس کی ڈیٹ گزر گئی اس کے بعد آپ اپنا ڈپارٹمنٹ بھی تبدیل نہیں کروا سکتے ہو مثال دیتا ہوں آپ نے بی ایس ہسٹری میں بھی آپ کہہ رہے ہو بی ایس میس قوم میں بھی کہہ رہے ہو آپ نے نہ بی ایس ٹھیک ہے آپ اب بی ایس ہسٹری میں آپ اڈمیشن بھی لے رہے ہو کلاسز بھی لے رہے ہو سب کچھ آپ کر رہے ہو اب آخری لسٹ میں آپ کا میس قوم میں بھی نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب آخری لیسٹ میں بھی آپ اپنا ڈپارٹمنٹ چینج نہیں کرواتے دی گئی ڈیٹ کے مطابق بھئی آپ نے اتنی ڈیٹ کو جو ہے فی سامٹ کروانی تھی تو پھر اس کیس میں بھی آپ کا ایڈمیشن میس کوم میں نہیں ہوگا لیکن within the given period time آپ نے بی ایس ہسٹی میں آپ کا نام آیا یا آپ کا بی ایس انگلیش میں نام آیا آپ کا بی ایس فیزکس میں نام آیا اور آپ بی ایس کمیسٹری کرنا چاہتے ہو تو آپ بی ایس فیزکس سے بی ایس کمیسٹری میں جا سکتے ہو اگر آپ نے اپلائی دونوں میں کیا ہوا ہو یہ نہیں کہ آپ نے اگر اپلائی صرف بی ایس فیزکس میں کیا ہوا اور آپ بی ایس کمیسٹری میں جانا چاہتے ہو اس طرح possible نہیں ہے کیونکہ اپلائی کی فیس تھی پانس پچاس رپے جو ہوا کہ آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کی پے کی ہوگی اگر آپ نے اپلائی دونوں ڈپارٹمنٹ میں کر رکھا ہے بی ایس فیزکس میں بھی یا بی ایس کمیسٹری میں بھی تو اب آپ کا نام بی ایس فیزکس میں آ گیا ہے اور بی ایس کمیسٹری میں نہیں آ رہا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں بی ایس فیزکس سے بی ایس کمیسٹری جانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں اگر آپ کا آخری لسٹ میں نام آ جاتا ہے بی ایس کمیسٹری میں تو آپ بی ایس فیزکس چھوڑ کر بی ایس کمیسٹری میں جا سکتے ہو اسی ہی ایک فیز کے اوپر کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ بھی question تھا کیا اسی فیس کے اوپر ہم department to department جو ہے transfer ہو سکتے ہیں یا کوئی اور system ہوگا department to department transfer ہونے کے لیے وہی فیش رہے گی اگر آپ بی ایس کمیسٹری کر رہے ہو ابھی آپ کا سوری بی ایس فیزکس میں آپ کا نام آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہو کہ میں بی ایس کمیسٹری کروں میرا interest تھا تو آپ kindly بی ایس فیزکس کی at least فیس جمع کروا دیں اپنی seat confirm کروا لیں بعد میں دیکھ لینا کہ ہنجی ہو بھی اس کمیسٹری میں نام آتا نہیں آتا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کوئی بھی دو fields لے لو جس میں آپ ایک ہے ایساMM جس میں آپ کو interest ہے ایک ایسا Peel جس میں آپ کو interest نہیں ہے اب for example اس میں بھی seat نہیں ملی جسیں آپ کا interest ہے پھر کیا ہوگا پھر تو سمجھ لو ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا دی گئی اگر ڈیٹ کے مطابق آپ نے فیس جمع نہیں کروائی تو آپ کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا تو آپ ابھی اس والے فیلز میں جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں چلے جاؤ ٹھیک ہے جب دوسری لسٹیں لگ رہی ہے نا ابھی دو لسٹیں اور لگنی ہے دن آپ کو جس میں انٹرسٹ نہیں ہے کیا پتہ اگین والے لسٹ میں آپ کا اس والے میں بھی نام آجا جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں سمجھ رہے ہو بات کو یہ ہے بی ایس فیزکس یہ ہے بی ایس کمیسٹری آپ بی ایس کمیسٹری میں آپ کو انٹرسٹ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے بی ایس فیزکس میں بھی ایزا بائی چانس بائی چوئس کے طور پر اپلائی کر دیا اب آپ کا نام آ جاتا ہے بی ایس فیزکس میں ٹھیک ہے اب بی ایس فیزکس میں نام آ جاتا ہے جبکہ بی ایس کمیسٹری میں آپ کا نام نہیں آتا تو اب آپ بی ایس فیزکس کی اٹلیسٹ فیس جمع کروا دو اب تیسری میرے لیسٹ لگتی ہے آپ کا بی ایس کمیسٹری میں بھی نام آ جاتا ہے مثال دیتا ہوں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو اب بی ایس فیزکس چھوڑ کر بی ایس کمیسٹری جا سکتے ہو اسی ہی فیس پر اسی ہی چیز پر بی ایس کی فیس پر اب اس والے میں آپ تب جا سکتے ہو آخری ڈیٹ گزرنے سے پہلے پہلے جب لاسٹ لیسٹ لگ گئی فیس جمع کروانے کے اگر اس کی ڈیٹ گزر گئی اور آپ لوگ پھر department to department جو ہے چینج نہیں کروا سکتے یہ یونیورسٹی کا رول ہے ٹھیک ہے میں نے یہ rules regulations نہیں بنائے یہ یونیورسٹی نے بنائے ہیں تو آپ kindly اگر آپ نے دو ایسے fields کو select کیا تھا ایک field جس میں آپ کا interest تھا ایک ایسا field جس میں آپ کو interest نہیں تھا اب آپ کا نام آ جاتا ہے ایسے fields میں جس میں آپ کو interest نہیں ہے اس میں نہیں آتا جس میں آپ کو interest ہے آپ پھر فیس جمع کروانے جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں نہیں ہے جس میں آپ کو even انٹرسٹ نہیں ہے بھائی چاند صاحب کا نام آگیا ہے at least seat تو کنفرم کروالو اگر پھر دو لسٹیں پڑھی ہیں ان میں آپ کا نام آ جاتا ہے then آپ اس فیلز کو چھوڑ کر دوسرے فیلز میں آرام سے جا سکتے ہو اسی ہی فیز کے اوپر دیکھیں میرٹ بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے اتنا زیادہ میرٹ اگر رہا پھر for example آپ کا اس میں بھی نام نہ آئے اور آپ نے اس والے فیلز کی بھی سبجیکٹ میں اگر فیز جمع نہیں کروائے جس میں آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آیا ہوئے then آپ کیا کروگے سمپل سی بات ہے سوچنے والی ہے میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی فیز لازمی جمع کروائیں جہاں پر بھی ہیں جس صورت میں بھی ہیں کیونکہ اگر فیز جمع نہیں ہوئی تو آپ کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا مین جو چیز ہے میں کتنی ویڈیوز میں رو رو کے تھگیا گلہ خوشک ہو گیا ایڈمیشن ہو جانے کے بعد لسٹ میں نام ہو جانے کے بعد آپ کی فیز سمیشن ایمپورٹنٹ ہے آپ کے ڈاکومنٹس جو ایمپورٹنٹ ہے ورنہ اس کے بعد کوئی چیز بھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے کلاسز بھی آپ کے آپ شروع ہونے والی ہیں منڈے سے مورننگ کی دیکھ لو پھر آپ کے پاس ٹائم کچھ بھی نہیں بچنا جس میں بھی ابھی نام آتا ہے فیز جمع کروا دو اس کے بعد کیا پتا اگلی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے اچھے فیلز میں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں پھر آپ چلے جانا باقی یعنی کہ پلیز ٹینشن نہ لو لے لو ایڈمیشن بعد میں آپ اگر لسٹ میں نام آ جاتا ہے دین آپ اپنی اسی فیلز کے اوپر اس فیلز میں چلے جانا اگر آپ نے اس میں اپلائی کر رکھا ہوگا امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ